بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کا فرینڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا اچھے اچھے بچے بن کر ہاں ام شور آپ کو عادت ہو گئی ہوگی آپ تعبوز پڑھنے کی اور تصنیہ پڑھنے کی تاکہ شیطان بھاگ جائے اور آپ کا ہر کام آسان ہو جائے اور الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں نا بہت زیادہ زیادہ ویری گوڈ ویری نائس آج آپ کے لئے مس فوسیہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ لیسن لے کر آئی ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم پہلے تھوڑا سا پچھلے ریوائز کرتے ہیں تاکہ پھر آپ کو یاد ہو جائے یاد آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے پھر ہم اس بات کو آگے کٹیلیو کریں گے ٹھیک ہے چلیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر کتنے آسمان ہیں سات آسمان سیون آسمانوں کی لیئرز ہیں ایسے 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 اور ساتھ میں آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے آر رائٹ اللہ کی کرسی ہے اللہ کا عرش ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کس کو بھیجا انسانوں کو انسان رہ رہے تھے زمین پر لیکن ان کے پیچھے پیچھے کون آ گیا تھا شیطان جو آ کر ان کو کیا کہتا تھا پورے پورے کام سکھاتا تھا جو کام اللہ تعالیٰ نے کہے تھے وہ کہتا تھا یہ سب نہ کرو بلکہ میری بات مانو اور الٹی الٹی حرکتیں ان کو سکھاتا تھا اور سارے حالت کام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یاد ہے لاسٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو میسج دیا اور وہ میسج جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا فرشتے کو فرشتہ اللہ کے نبیوں کو دیتا تھا اور اللہ کے نبی وہ میسج اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے وہ کبھی کبھی تو چھوٹی سی چھوٹا سا سینٹنس ہوتا تھا اور کبھی کبھی ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ سینٹنسز اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا اور مختلف باتیں بھیجتا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی سی انسٹرکشنز چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ساری مل کر ایک کتاب میں کمپائل ہو جاتی تھی اب ہم جو ہے آج جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ کی کونسی کتاب ہے آخری کتاب اللہ کی اللہ کی آخری کتاب آج کا ہمارا ٹاپٹ بھی اللہ کی آخری کتاب ہے اچھا آپ مجھے ذرا ایک چیز بتائیں اللہ کی آخری کتاب کا کیا نام ہے یاد آپ کو سب کو پلائی گروپ میں پڑھا تھا اللہ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید تو آج ہم بات کریں گے اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کس کو دی پہلے نبی کو تو آخری کتاب نہیں دی ہوگی کس کو سوچئے آخری نبی کو اور آخری نبی کا نام آپ کو یادیں کیا نام ہے اللہ کی آخری نبی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اپنے آخری نبی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ٹھیک ہے اور ان کے دھرو ہم تک یہ والی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ پہنچی ہے اس کو قرآن حکیم بھی کہتے ہیں لیکن اس کا جو بیسے آپ نے نام یاد رکھنا ہے وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید اچھا اب قرآن مجید کونسی زبان میں ہے قرآن مجید اردو میں تو نہیں ہے قرآن مجید ہے عربی زبان میں اوہ لیکن پڑھیں گے کیسے آپ کو تو آتی ہے الف بے پے اور آپ کو آتی ہے اے بی سی ڈی تو الف بے پے کی طرح کے الفابیٹس عربی کے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ گھر میں پڑھ رہے ہوں گے یہ تو اکرا قائدہ ہے لیکن نورانی قائدہ قرآنی قائدہ ہر ایک میں یہ عربی کے الفابیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ پھلک پے پہ پڑھتے ہیں اسی طرح آپ گھر میں پڑھتے ہیں نا ہے نا سب کے گھر میں کاری ساب آتے ہیں یا کچھ پچے اپنی ماما سے بھی پڑھتے ہیں اب آپ نے پلکل بھی سستی نہیں کرنی کیونکہ یہ قائدہ پڑھ کر آپ عربی زبان سکھیں گے اور عربی زبان کو پڑھنا سکھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اللہ کا میسیج اللہ کی کتاب اللہ کا وہ میسیج جو اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے لئے بھیجا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینے کون سے رستے پر چلنا ہے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے اپنا سارا کام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اللہ تعالی نے یہ ساری اچھی باتیں ہمیں اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یادی ہیں اب آپ نے یاد یہ بات رکھنی ہے کہ قرآن مجید کو صرف آپ نے پڑھنا ہی نہیں سیکھنا جب بڑے ہوں گے تو پھر آپ نے اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے آپ کو اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے اور پھر جیسے جیسے اللہ نے اس میں جو باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنے کام بھی اس کے مطابق کرنے ہیں ٹھیک ہے نا قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے لاسٹ والا قرآن مجید جو لاسٹ والا پارٹ اس میں چھوٹی چھوٹی سی صورتیں اور وہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں آسانی کے ساتھ اور کیونکہ بڑی صورت یاد کرنا ہے تو مشکل ہوتا چھوٹے بچوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے بچے سورہ اخلاص آپ نے یاد کی ہے سورہ اخلاص چلیے آج پھر ہم سورہ اخلاص کی ریویزن کرتے ہیں ٹھیک ہے پولیور آمز ریسپیکٹ فولی بیٹھئے اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوض تعوض کیا پڑھیں گے تعوض چلیے پڑھئے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوض پڑھئے شاباش آوذ باللہ من الشیطان رجیم اب تصمیہ بڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیری گوڈ اب آگے ہم سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں قل ہوا اللہ احد شاباش بالکل ایسی کل نہیں کہنا سمپل کل نہیں کہنا قل ہوا اللہ احد اللہ سمد پھر سے پڑھئے اللہ سمد لم یا لد پڑھئے لم یا لد ولم یو لد لم یا لد ولم یو لد ولم یا کل لہو کفو ون احد ولم یا کل لہو کفو ون احد شاباش اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے ماما سے یاد کریں کاری صاحب سے یاد کریں آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کے آپ یاد کریں آپ کی مرسی لیکن اس کو آپ یاد کر چکے ہوئے ہیں ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں اوکے بی گوڈ چلڈرن اور آپ کو بتا یہ چھوٹی سی صورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا دھیر سارا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے اللہ کے ایک ہونے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم اس کو ایک مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ایک تو اس لیے جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو ریوائز کرنی ہے اوکے پھر جب ہم نیکس ٹائم تھوڑے دنوں کے بعد ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے کیونکہ لیکن ابھی آپ نے یہ صورت ہی یاد کرنی ہے اوکے ٹیک ویری گوڈ کیر آف یورسیلف اچھے اچھے بچے بننا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کی کتاب کو یاد کرنا ہے اور ماما بابا کی باتیں مان کر بہت اچھے بچے بن کر اللہ تعالیٰ کا پیارا سا فرم بننا ہے اوکے آل رائٹ اللہ حافظ سی یو نیکس ٹائم نیکس ٹائم میں آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ سٹوڑی لے کر آوں گی اوکے اللہ حافظ بڑی انٹرسٹنگ سٹوڑی لے کرنی ہے